موسیقی میں اقبال احمد ایک بار پھر آپ کو خیر مبدم کرتا ہوں آپ کو ویلکم کرتا ہوں ہم آج جب اس محصر کے یہ جمع ہوئے ہیں تو کچھ دن پہلے ہم لوگوں نے عید منائی عید کے خوشیاں منائی لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیرل میں جو کچھ ہوا ہم وہ سب دیکھ رہے ہیں کہ کیرل میں لوگ عید تو کیا کہا جائے وہ تو عید محرم سے بھی خراب ہو گئی ہزاروں لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے تو ہم جب عید کے خوشیاں مناتے ہیں تو ہمارا یہ فرض بھی ہوتا ہے کہ کیرل میں جو لوگ اس دکھ کے سائے تلے ہیں ان کو بھی یاد کر لیں کلی یعنی ہم لوگوں نے پچیس اگست کو بی پی منڈل جو لوگ بیہار ایوپی کے لوگ ہیں جو ہندی پٹی کے لوگ ہیں انہیں شاید جانتے ہوں گے ہم سب لوگ شاید نہیں جانتے ہوں گے لیکن منڈل کمیشن کو تو ہم سب ہی جانتے ہیں جن کی سفارشات کے منڈل کمیشن کے اس دیش کی راجلیتی میں اتنا کچھ اتھل اتھل ہوا کل ان کی سونی جنب دیوستہ سونی سال گرہ تھی ان کی یہ ہمارے لئے بہت خوشیت بات ہے کہ ہم نے کل ان کی سونی سال گرہ بھی منائی چونکہ بی پی منڈل کا مجھے لگتا ہے کہ اس طریقے سے ان کو وہ حق ادا نہیں کیا خاص کے بیہار ایوپی کے اور ہندی کی لوگوں نے یا اس سے سوشل جسٹیس کے نام پر جن لوگوں نے فائدہ اٹھایا انہوں نے ہی ان کے ساتھ وہ انصاف نہیں کیا دراصل یہ تمام مثالیں اس بات کی علامت ہیں کہ زندگی خوشیوں کا اور غم کا ایک ملن ہوتا ہے ایک طرف عید ہے تو ایک طرف کیرال کا سانحہ ایک طرف پی پی منڈل کی سونی سال گرہ ہے تو دوسری طرف کل دیوستہ نیر کا ہم سب کے دیوستے چلا جانا کل دیوستہ نیر صاحب کیونکہ ہماری برادری کے ہیں پتہ درادری کے ہیں اس لئے سمیترلا سب بائز ہوتے ہوئے ان کے بارے میں دوچار جملہ ضرور بولا چاہوں گا قضیر نیر صاحب ہندوستانی صحافت ہندوستانی جنرلزم کے علم برداد ہندوستانی جنرلزم کی آگھوں تھے اور ایسے وقت میں ان کا ہمارے بیچ سے چلے جانا حالیٰ کہ انہوں نے ایک لمبی زندگی پائی چانوی ورس تک وہ جیئے لیکن باوجود اس وقت جو ملک کے حالات ہیں خاص کر جنرلزم جس دور سے گزر رہی ہے اس میں قضیر نیر صاحب ہم سب کے لئے ایک مثال تھے ہمارے نیتہ تھے وہ ہم سب کو روشنی دکھاتے تھے ان کا بیچ سے ہمارے چلے جانا یقیناً ایک چراب کا بجھنا ہے لیکن ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم ان آئیڈیلز کو ان ویلوز کو جن مانیتاؤں کے ساتھ انہوں نے اپنی پچھا میں سالہ زندگی گزاری اس کو عمل کریں کیونکہ آج ہندوستانی جنرلزم جس مون سے گزر رہی ہے آپ نے کچھ ہی دنوں پہلے دیکھا ہوگا خاص کر اس جگہ بیہار میں کہ مظفر پور کا جو کانٹ ہے اس کو پتنا ہائی کورٹ نے اس کی میڈیا ریپورٹنگ پر میرا خیال اگر میں غلط نہیں ہوں تو پابندی لگا دی ہے یقینا یہ ایک ایسا فیصلہ ہے مجھے لگتا ہے کہ پتنا کی عوام بیہار کی عوام خاص کے بیہار کے جو جنرلیسٹ ہیں ضرور اس کے خلاف کچھ نہ کچھ آواز اٹھائیں گے کچھ کریں گے اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے آج کے مہمان جو ہیں چونکہ وہ خود ایک مایناس صحافی ہیں اس ملک کے یقینا وہ بھی اس بارے میں ضرور کچھ بات کریں گے پراشدیب صدی صاحب آج ہمارے گیسٹ سپیکر ہیں ظاہر ہے ان کے بارے میں کچھ بھی کہنا چراف کو دیا دکھا سورج کو دیا دکھانے کے برابر ہوگا اور میری یہ مجال یقینا نہیں کہ میں ان کے سامنے اللہ کو شائع کروں میں اپنے موں کو کھولوں یقینا جس طرح سے کندیب نیر صاحب نے صدیوں تک اور تقریباً پچاس ساکھ سال تک ہندوستانی جنرلزم کو ایک مقام تک پہنچایا اگر میں یہ کہوں کہ پچھلے تیس چالیس سالوں سے اگر ہندوستان میں کچھ ایک نام ایسے ہیں جو اس صحفتی اقدام کو ان قدروں کو آگے بڑھا رہے ہیں تو اس میں یقینا جناب راجدیب سردسائی کا ایک نام ہے راجدیب میں ہمیشہ ستہ میں بیٹھے لوگوں کو چنوٹی دی ہے ارسپیکٹی وارف اپٹیگولر پارٹی اور اپٹیگولر گمت اس کے لیے ہم بہت مشکور ہیں راجدیب کو پچھلے کچھ مہینوں سے ہم لوگ دلی سے پٹنا بلانے کی کوشش کر رہے تھے نہیں ہو پا رہا تھا ڈلی میں جب ہم نے ان کو بلایا تھا تو ان کی جو ڈیموکریسی 11 نئی کتاب آئی تھی اس کے عجرہ کے لیے ان کو بلایا لیکن انہوں نے مجھ سے کہا کہ چونکہ میں بیہار آپ لے جانا چاہ رہے ہیں تو اس کی ہندی جلدی ہی آنے والی ہے تو ہم جب ہندی آ جائیں گے تو چلیں گے وہ انتظار اتنا لمبا ہوا کہ انہوں نے اتنے در میں دوسری کتاب لیگ دی تو اب میں نے سوچا کہ اب کیا کیا جائے یہ کتاب ظاہر ہے کہ سب سے نہیں ہے سب سے ریسنٹ ہے تو یہ تیپ آئے گا کہ نہیں ہم ایسا کریں گے کہ ہم افیشل اجرا اس کتاب کی کریں گے لیکن یقین ہم ہندی علاقے میں کھڑے ہیں اور راجبیب کی کتاب ہے جیموکریسی 11 وہ کرکٹ کہنے کے لیے ہے وہ پوری ہندوستان کی سیاست پر لکھی کتاب ہے تو اس کا ہندی علیشن بھی اسی مہنے آیا ہے اور ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ہندی علیشن بھی یہاں پر لانچ کریں گے تو یہ بہت کم ہوتا ہے دو دفرنٹ پبیشر کی دو الگ الگ کتاب ایک کے پبیشر ہوتا ہے ایک ہی پبیشر وانو تکا جنا ہے لیکن یہ ہماری محبت ہے کہ ہم انکلوسیف روت میں یقین کرتے ہیں ہم سب کو جوڑ کر یقین کرتے ہیں ہم کسی کمرشیل اور بزنس رائیور بھی میں یقین نہیں رکھتے ہیں اس لئے آپ شاید تہلی باتا ہوا گو ایک ہی سپیکر ایک ہی رائٹر ایک ہی آرثر کی دو الگ الگ پبیشر کی کتابیں آج آپ کے سامنے ہوں گی اور آپ اس کو خریب سکتے ہیں رازدیر اس پر دستخط بھی کریں گے مجھے پتایا گیا ہے کہ غالباً بچاس پانچ سو روپے کی وہ کتاب ہیں لیکن آپ کی محبت میں انہوں نے سو روپے کم کر دی ہیں چار سو روپے کی وہ کتاب ہیں جو انگلیش میں ہیں جو اس میں تو دوسری کتاب ہے وانی پرکاشن سے جو چھبی ہے وہ جنوکرسی 11 کی کا ہندی ٹرانسلیشن ہے انہی لفظوں کے ساتھ میں اپنے مہمار جناب راجدی سردرزائی کو بہت عزت کے ساتھ بلانا چاہوں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں تھنکو منکان جی تھنکو نیمزیدہ جی اور اب میں فارملی اپنے گیش سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی باتیں شروع کریں پہچن بلکل سی میں تیس چاریس منٹ پہ لے آگاتے کریں گے اس کے بعد ہم سیشن کو پیک کریں گے فلور پہ نمرا لوگ تو سوال جواب کریں گے اس کا پھر آپ جواب دے گی ایک بار بھائی بیہار کلیکٹیو کے جتنے بھی سدھسیاں یہاں ہیں بیہار پترکار دوستو اور یہاں بیٹھے بیہار کی پتنا کے میرے دوست پہلی بات تو ایک بار بھائی نے بہت کچھ کہا کہ میں پتنا کئی مہینوں سے آنے والا تھا اور کتاب مجھے لگتا ایک ذریعہ ہوتا ہے پتنا آنے کا کیونکہ کئی سالوں پہلے کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر آپ راجنیتی پترکار بننا چاہتے ہیں تو کم سے کم ہر سال آپ کو پتنا آنا پڑتا ہے آپ یہاں بھی جائے آپ بمبائی جائے اگر آپ بزنس گرنس ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کو راجنیتی میں وشیش روپ سے روچی ہے تو آپ کو بیہار تو آنا ہی پڑے گا کیونکہ کہیں نہ کہیں اس دیش کی راجنیتی ہی سے شروع ہوتی ہے اب میں اتر پردیش جا کر یہی بات نہیں کہوں گا اتر پردیش سے نہیں شروع ہوتی ہے بیہار سے شروع ہوتی ہے آپ دیکھیں گے اس دیش کے جتنے بڑے political scientists رہے ہیں بڑے بڑے department ان سنہ institute تو ہے ہی یہاں لیکن جتنے بڑے political وشیش اگر رہے ہیں کئی سالوں سے جنلس رہے ہیں وہ زیادہ تر پتنا سے آئے ہیں اور یہ بیہار اور پتنا کی بڑی بات ہے کہ جو انہوں نے contribution خاص کر کی پترکاریتہ کے لیے کیا ہے مجھے لگتا ہے کسی اور راجن نہیں کیا یہ سب سے بڑی بات مجھے رہا ہے اور اسی لیے مجھے آنا ہی پڑتا ہے کیونکہ یہاں آ کر ایک جوش ملتا ہے ایک سکون نہیں کہوں گا لیکن جوش ضرور ملتا ہے سکون آج کے دنیا میں بہت کم ملتا ہے میں نے ایک کتاب لکھی تھی دوہزار چودہ میں دیکھئے پہلے تو یہ میں کہوں کہ آپ کہیں گے کہ آپ پترکار ہیں ٹی وی پر ہیں روز شام کو پروگرام کرتے ہیں پھر کتابیں کیسے لکھتے ہیں سچ کہیں اور میں نے اس کتاب کے introduction میں لکھا یہ کتاب میرے جو articles پچھلے چار سال میں جو میں نے publish کی ہیں اس پر ایک طرح سے collection ہے لیکن میں نے کتاب کے introduction میں یہ لکھا ہے کہ آج کی تاریخ میں اگر خاص کر کی آپ ٹیلی ویشن میں پترکار ہیں تو جب آواز جو اڑتی ہے ٹیلی ویشن سٹوڈیو میں اور زور زور سے لوگ ایک دوسرے پر چلاتے ہیں تب جب آپ کو سگون محسوس کرنا ہو تو آپ کو لکھنا ہے کیونکہ تب ہی جب آپ کتاب لکھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کچھ نہ کچھ انیلیسز ہو رہا ہے کیونکہ آج کی دنیا میں سچ کہے تو سنسنی نے سنس کو ریپلیس کیا ہے سنسیشن کی جگہ آج سنسیشن ہے نیوز کی جگہ آپ کو نوائز ملتا ہے اور کریڈیبیلیٹی کی جگہ آپ کو کیاوس ملتا ہے اگر آپ ٹی وی میں سٹوڈیو میں دیکھیں اور واقعی آپ کو لگے کہ وہاں خبر مل رہی ہے تو مجھے لگتا ہے بہت کم خبر ملتی ہے کیرل میں بھی جو ہو رہا ہے وہاں لوگوں کی کہانیاں ہم نہیں بتاتے ہیں نیتاؤں میں کیا ہو رہا ہے وہ دکھاتے ہیں کس نے کتنے کروڑ پرومیس کیے اور اس پرومیس کا کیا ہوا اور پھر کانگریس کے ایک سدیسی کو لاؤ بی جے پی کی ایک کسی ریپیزنٹریٹیو کو لاؤ اور ان میں سے آپ کہیں نہ کہیں جھگڑا کروا شکر ہے کہ ہندو مسلم جھگڑا تو ابھی تک نہیں ہوا کیرل میں وہ بھی ہوگا کہ کس نے کہاں کتنے پیسے دیے سچائی یہ ہے کہ کیرل ایک ادھارن ہے ایک مثال بن سکتا ہے کہ کس طرح کا ہم بھارت چاہتے ہیں آج ہی میرے ایک ریپورٹر نے ایک سٹوری لکھی ہے مالاپورم میں وہاں مسلمانوں نے جتنے بھی مندر ہے جہاں پانی ابھی بھی ہے ان مندروں کا ساف کرنے کا کام انہوں نے اٹھایا ہے اور اگر آپ اسی طرح سے کوڑگو میں دیکھیں جو کرناٹکہ میں ہوا ہے وہاں مدرسہ کے مولوی مندر کے پجاری اور وہاں کے چرچ کے پریس تینوں اکٹھا ہو کے انہوں نے جتنے بھی لوگ جو ریلیف کیم میں ہیں ان کو کھانا کھلانے کا جو ایک میو ان کا لکش ہے وہ تینوں ساتھ مل کر لوگوں کو ساتھ جوڑ کر کر رہے ہیں تو اب آپ بتائیے کون توڑتا ہے اس دیش کو ٹی وی پر ہم دکھائیں گے ایک کہیں آپ کو چھوٹی سی سٹوری مل جائے گی جہاں کوئی کچھ کہہ دے گا کہ یہ بیف کھاتے ہیں اس لیے کیرل میں ہوا ہے آج کے ریزر بینک کے ایک ایک ایگزیٹیٹیو ڈائریکٹر ہیں انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا کہ یہ ایپا ان کا بدلہ ہے کیونکہ سپریم کوٹ نے کہا ہے کہ اب سابری ملائے میں مہیلائے بھی آسکتی ہے یہ ریزر بینک کے ڈائریکٹر کہتے ہیں کچھ پولٹیکل پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہوا ہے کیونکہ وہاں بیف کھاتے ہیں لوگ تو جب ہم تھک جاتے ہیں اس باٹنے کے کام سے تو میں نے کہا کتاب کم سے کم ہمیشہ لکھتے رہتے ہیں صبح کا سمیہ ملتا ہے رات کو تو وہ ہی ہوتا ہے ہر چینل پہ ہوتا ہے ہمارے یہاں تھوڑا کم ہوتا ہے کہیں تھوڑا زیادہ ہوتا ہے ایک دوسرے کو ہم دیش دروہی بانتے ہیں آج کا دیش دروہی کون یہ ٹی وی کا ایک نیا شو کا نام ہونا چاہی روز ہم دھونتے ہیں کہ آج کس مرگے کو ہم دیش دروہی کہیں گے وہ بیچارہ نفجود سنگھ سندو وہاں کسی سے گلے بن جاتا ہے کچھ اور کہہ دیتا ہے وہ دیش دروہی بن جاتا ہے اور سب کو کہا جاتا ہے پاکستان جائیے مجھے جب بھی کہا جاتا پاکستان جائیے میں ایک ہی کہتا ہوں کہ پاکستان ہائی کمیشن ہمیں ویزا بھی نہیں دیتا ہم جانے کے لئے تیارے ایک ہی فلائٹ ہے ویزا بھی نہیں ملتا پھر بھی اور ایک زمانے میں یہ تو کسی پارٹی کا چھوٹا سا کوئی ویکتی کہتا تھا اب بڑے مہاتمہ گاندی کے خلاف بنا تھا اور مہاتمہ گاندی نے خود کہا تھا کہ جب آزادی ہوگی the first thing that should be removed is sedition law انگریز چلے گئے لیکن sedition law رہ گیا اور ہم sedition law times of india کے ایک editor پر لگاتے امداباد میں کیونکہ انہوں نے کچھ کہا مہا آشی نندی جیسے بڑے sociologist پر لگاتے ہیں اور اب نوجود سندو پر بھی ایف آئر لگانے کی کوشش ہوتے دو ہزار چودہ میں میں نے کتاب لکھی تھی election that changed india 2014 وہ ہندی میں بھی آئی تھی 2014 چناو جس نے دیش کی تصویر بدل چار سال بعد ہم نے سوچ نا چاہیے کیا واقعی دیش کی تصویر بدلی ہے یا نہیں پترکاروں کے لئے تو ضرور بدلی ہے آج آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح سے پترکار بڑھ گئے ہم دیش ہمارے نیوز روم میں بھی آج پترکار اس طرح سے بڑھ گئے ہیں آپ یا تو سرکار کے ساتھ ہیں یا سرکار ویروضی ہیں اگر میں کہوں میں نہ سرکار کے ساتھ ہوں نہ میں سرکار ویروضی ہوں تو میرا کیا ہوگا اگر میں کسی سرکار کی سرانہ کروں تو لوگ کہتے رہے آپ بھگ گئے ہیں آپ کو بھی موڈی جی خرید گئے اگر میں سرکار کی آلوچتہ کروں تو لوگ کہتے یار تم تو بلکل کانگریسی ہو پیڑ میڈیا ہو پرسٹیٹیوٹ ہو اس دیش کی ایسی حالت ہے کہ آج سرکار کا منطری کہہ سکتا ہے جنللیسٹ کو کہ آپ پرسٹیٹیوٹ ہو مجھے تو لگتا ہے پرسٹیٹیوٹ کہنے میں کوئی کسی بیچاری مہلا کو آپ کہے یہ بھی گلت ہے لیکن کسی آپ پرسٹرکار کو اس طرح سے پرسٹیٹیوٹ کہتے ہو اور اس کی کوئی آلوچتہ نہیں ہوتی اور آلوچتہ کیسے ہو جائے پردھان منطری خود کہتے ہم نیوز ٹریڈر ہیں ہم بازاروں ہیں دو ہزار پندرہ کے چناؤ میں جب ہم نے ایک سروے کیا آج تک پر اس سروے میں دکھا گیا کہ آم آدمی پارٹی جیت رہی ہے چناؤ جیسے ہی وہ سروے آیا پردھان منطری اسی شام کو رام لیلا میدان میں ریلی کر رہے تھے اور اس ریلی میں پردھان منطری کہتے ہیں یہ پترکار سب بھکے ہوئے ہیں یہ پول سب بازار ہیں اب چناؤ کے نتیجے آگئے نتیجوں میں دیکھا گیا کہ واقعی عام آدمی پارٹی چناؤ جیت گئی ہے پردھان منطری نے یہ نہیں کہا کہ وہ پترکار جو تھے وہ پول جو تھا وہ صحیح تھا دیکھئے پول ہم نہیں کرتے پول تو کوئی دوسرا بھی افتی کرتا ہے دوش ہمیں ملتا رہا جب پول گلت نکلتا ہے تو لوگ کہتے ہم بازارو ہیں جب صحیح نکلتا ہے کوئی کچھ نہیں کہتا ہے جب کانگریس بھی دیکھئے اس میں کانگریس اور بی جے بی میں بھی زیادہ فرق نہیں ہے اتنا ہی ہے کہ آج سرکار میں ایسی ایک طاقت آگئی ہے جس میں ان کو لگتا ہے کہ کچھ بھی ہم کرے کوئی اس کا ویروہ نہیں کرے ایک اتھاریٹیرین مائنسٹ آگئی ہے کہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے ہاں پہلے بھی ہوتا تھا کہ آپ پترکاروں کی آلوچنا کرتے تھے ان کے خلاف کچھ کہتے تھے لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ہم اس چینل کو پوری طرح سے بوئی کٹ کریں گے مہینوں تک بوئی کٹ کریں گے اور اگر بوئی کٹ نہیں کریں گے کیوں اینکر کو نکال دیں گے اور اگر اینکر کو نہیں نکال سکتے تو اس کے نو بجے کے پروگرام کو سکرین جو ہے وہ کالا ہو جائے گا اور کوئی گروز نہیں کرتا جب راجیو گاندی نے 1989 میں ڈیفیمیشن بل لائے تھا تب پترکار سڑک پر آئے تھے انہوں نے سرکار کو چنوٹی دی تھی سرکار کو بل واپس لانا پڑا اب جب کسی پترکار کے خلاف یا تو حملہ ہوتا ہے یا تو اسی طرح سے کسی پترکار کے خلاف کاروائی ہوتی ہے یا نکالا جاتا ہے کوئی نہیں آتا کیونکہ ہم پترکار بھی خود بٹ گئے ہیں ہمارے بھی ڈیویزن ہو گئے ہیں گوری لنکیش جو میری دوست تھی پانچ تاریخ کو ایک سال ہوگا کہ مارا گیا تھا جب ہم نے ان کے نام پر شوک سبھا کی پرلیمنٹ میں پریس کلب میں تب ہم نے دیکھا کہ کچھ پترکار ہی آنا چاہتے تھے وہاں کیونکہ کچھ پترکار دوست ہمیں کہتے تھے وہ تو نقسلی ہے اور کچھ لوگوں نے جن کو پردھان منطری خود فالو کرتے ہیں ٹوٹر پر کہتے اچھا ہوا اس محیلہ کو اس طرح سے مارا گیا جس طرح کی بات کرتی ہے ایسے ہی ہوگا اب آپ مجھے بتائیے اس دیش میں اگر پردھان منطری اس دیش کے ایسے لوگوں کو فالو کرے اتنے بڑے دیش پہ آپ کو یہی لوگ مل کر فالو کرنے کے لئے جو کہتے ہیں کہ محیلہ پترکار مرگی اچھا ہوا تب آپ بتائیے میں پترکار بننے سے میں کروں کیا اور یہ جانئے یہ شروع نہیں ہوتا ہمارے مالک جو ہوتے وہاں سے شروع ہوتا سرکار کو پترکار کی ضرورت نہیں وہ ڈائریک مالک سے بات کر لیتے سرکار کو پریس کانفرنس کی ضرورت بھی نہیں سوال جواب کی ضرورت نہیں سرکار کے چار سال ہو گئے میرا ایک چپٹر ہے اس کتاب میں پلیز بی سائلنٹ وی آر آر پاور آپ سوال مت پوچھئے ہم آپ کو سب جواب دیں آج ہی تھا من کی بات ہر چار سنڈے کے بعد آتا ہے جن کی بات نہیں من کی بات ہم آپ کو من کی بات دیں گے آپ کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہم جانتے ہیں سب ہم دیش کے ایک طرح سے مہراجہ بن دنگے ہیں یہ جو پرورت ہے ہمارے رولرز میں اور یہ دیش بھر میں یہ بھی نیتیز جی پر بھی آروپ لگا جاتا ہے کہ آپ ڈکٹیٹر کی طرح پترکاروں کو ایک طرح سے کابو میں رکھنا چاہتے یہ بھی ایک سچائی ہے ممتب اینرڈ جی میں کوئی فرق رہی ہے وہ بھی مہیلہ اس طرح کی راج نیتی کرتی ہے اگر کوئی ان کے خلاف کچھ کہے اس اکبار کے ایڈورٹیزمنٹ ہٹا دیجئے اب جب ABP پر کاروائی ہوئی اگلے دن رام دیو پتانجلی اس دیش کا سب سے بڑا ہندی چینل پر آج ایڈورٹائزر ہے انہوں نے اگلے دن دھمکی دی میں سب ایڈورٹیزمنٹ نکال رہا ہوں اب آپ مجھے پتائیے رام دیو کا کیا لینا دینا پردان مندری کے خلاف کسی چینل نے کچھ کہہ دیا آپ تو ایڈورٹائزر ہیں آپ بزنس من ہیں آپ نے کیوں اٹھا دی کیونکہ آپ کی ساڈ گاٹ ہے آپ کے بیچ میں کنیکشن ہیں اسے کہتے کرونی اسے کہتے کچھ لوگوں نے ایک طرح سے اپنی ایک alternative power structure بنا رکھ ہے آپ نے تو ہمیں کہا تھا آپ دیش کو بدلو ہم نے تو نہیں کہا تھا ہر سرکار آتی ہے کہتے ہم دیش بدلیں گے نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا ہم دیش بدلیں گے کہا دیش بدل ہے کس کے لیے دیش بدل ہے یہ سوال آپ نے پوچھنا چاہے پترکار کے لیے ضرور دیش بدل ہے کانگریس والے بہت intolerant ہوا کرتے تھے لیکن کم سے کم ٹی وی چینل بوائکوٹ تو نہیں کرتے تھے دو ہزار نو اور دو ہزار چودہ کے بیٹ میں بہت ہم نے کوسا منمون سنگھ کو بیچاری سرداجی کو بہت کتنے بھی آروب لگے سب ان پر لگے ہیں لیکن کبھی بھی منمون سنگھ کے پی ایم او نے فون کر کے نہیں کہا کہ ہم اس چینل کو بوائکوٹ کریں آج کی تاریخ میں جوائنٹ سیکیٹری بھی سرکار کا فون کر سکتا اور کہہ سکتا ہے اس چینل پر آپ نہیں جائیں گے یہ دیش بدلہ ہے یہ پترکاروں کے لئے پترکاریتہ بدلی ہے اور سوال یہ ہے کہ ہم اپنی آواز کیوں نہیں اٹھاتے دو دن پہلے اسی پتنا میں آپ کے پتنا ہائی کوٹ مزفر پور کیس لے پتنا کے ہائی کوٹ جج کہتے ہے کہ اس انویسٹیگیشن کو میڈیا کور نہیں کر سکتی 48 گھنٹے ہو گئے پتنا کے پترکار اس کے ویروت میں کیوں نہیں پڑے راستے پر کیوں نہیں انہوں نے اس کا ویروت کیا کیونکہ ہماری جو بیک بون ہے یہ ریڈ کی ہڈی ہے یہ بہت کمجور ہو گئی ہے ہڈوانی جی نے صحیح کہ تھا 75 کے emergency کے ٹائم پہ ہم لیٹ گئے کئی جھکنے کو کہا تھا ہم پوری طرح سے لیٹ گئے اب تو ہم پوری طرح سے لیٹ گئے ہیں سو بھی گئے آپ کو جو کرنا ہے آپ کر یہ ہمارے سامنے بہت بڑی چنوٹی ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا change اس دیش میں پچھلے چار سالوں میں آیا ہے وہ ہے institutions جتنے بھی institutions ہیں جس میں میڈیا ایک institution ہمارے جو لوگ تنکر کے کیونکہ میرا کرکٹ کا نام ہے team لوگ تنکر میں نے اس کا نام اس لیے رکھا ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کم سے کم کرکٹ میں واقعی دیکھتا ہوں کہ لوگ تنکر کی جو انرجی ہے وہ کرکٹ ٹیم میں دیکھتی ہے میں گیارہ کرکٹروں سے کہانی کی ہے میرے فادر سے شروع ہوتی ہے جو ایک چھوٹے سے گوہ سے آئے اور ایمیز دھونی تک جاتی ہے انہوں نے سب مجھ سے ڈائریکل بات کی اور دھونی کی کہانی ایک طرح سے مجھے لگتا ایک مثال ہے کہ کرکٹ میں کم سے کم ہم لوگوں کی جو انرجی ہیں وہ ارجہ ہے ایک strong انڈیا لوگوں کے سامنے دکھاتے ہیں لیکن جو political لوگ تندر ہیں وہاں دیکھئے کیا ہو ہے ایک تو legislature ہے آپ کا parliament سال پر سال parliament کم بیٹھتا رہتا ہے parliament کے دن جتنے بیٹھنے چاہیے وہ کم ہوتے جا رہے ہیں جب کی زیادہ ہونے چاہیے کم ہوتے جاتے ہیں ہوتا کیا ہے parliament میں فروری کے مہینے میں اسی سال دیش کا بجٹ پچیس منٹ میں پاس ہوتا ہے شور گل کے بیچ کوئی بحث نہیں ہوئی کسی بھی parliament کے اتحاس میں financial document بغیر بحث کے اس طرح لیکن ہم نے کسی نے اس پر آواز نہیں اٹھائی چلتا جاتا ہے تو legislature اسی طرح سے چلتا ہے پھر ہوتا ہے cabinet اس دیش کی cabinet میں سب سے بڑا ایک فیصلہ لیا جاتا ہے جس کا پرنام آپ اور ہم پر سب سے زیادہ ہوتا ہے demonetization نوٹ بندی کہا جاتا ہے اس سے counterfeit currency پر ایک طرح سے ہم حملہ کر رہے ہیں اور اس سے terrorism ختم ہو جائے یہ ہوا نومبر 2016 میں decision لیا جاتا ہے پانچ یا چھے وقتیوں سے cabinet کو بتائے بھی نہیں جاتا ہے reserve bank کو last minute پر بتائے جاتا اس کو آپ نظر انداز کر کے یہ کرتے ہیں چلی آپ نے کر دیا پھر آپ کہتے ہیں سو دن میں پچاس سوری پچاس دن میں اگر آپ بدلاؤں نہیں دیکھیں گے تو مجھے فاسی پر لٹکائیے پچاس دن چھوڑیے دو سال ہونے کو آئے آتنگ بات بن نہیں ہوا کیش بلکل پوری طرح سے لوگوں کے ساتھ ہے آپ میرے ساتھ کرناٹا کا چناؤں میں آ جاتے آپ دیکھتے ہر candidate مجھے off the record کہتا ہے اتنا پیسہ ہم نے کبھی بھی کسی چناؤں میں نہیں ڈالا تو میں نے کہا white میں دیا کہ رادی بھائی کیا کہہ رہے چناؤں کے ٹائم پہ کوئی credit card سے کرتا ہے چناؤں تو آپ اور ہم کو کہا جاتا ہے credit card سے کریے لیکن میتاؤں کے پاس cash ہے فرق اتنا ہے کہ جو cash 1000 روپے کے note ہوتا تھا وہ 2000 یعنی جو envelope ہے وہ چھوٹا ہو گیا amount ویسی کی ویسی ہے لیکن 1000 کے بدلے 2000 آ گیا آپ نے کہا تھا counterfeit currency کے خلاف ہے آپ مجھے دکھائیے counterfeit currency کہاں کم ہوئی ہے سوال یہ ہے کہ آپ نے اتنا بڑا جب نیرنے لیا تو اس کے لیے کیا کوئی white paper دیش کے سامنے نہیں رکھنا چاہیے کہ اس کا الجام کیا ہوا کس کو اس کا فائدہ پہنچا کتنا نقصام پہنچا کیول income tax department notice دے اس کے اوپر برشت چار تو یہ رہی cabinet کی بات آپ surgical strikes بھی کرتے ہیں وہاں بھی cabinet committee on security کا permission نہیں لیتے خود کرتے ہیں کیونکہ آپ کو لگتا ہے اس سے ہم 56 کی چھاتی دکھائیں گے دوسری طرف سے گولی باری چالو ہے کچھ فرق نہیں پڑا surgical strikes ہے پھر judiciary کی بات لیجی اب judiciary کو بھی آپ کہتے ہیں کہ ہم decide کریں گے کون judge بنے گا کون نہیں اچھے judge جو ہے اس کو ایک طرح سے بیزت کرتے ہیں اس کا نام نہیں دیتے سپریم کوٹ کے چیپ جسٹس نام بھیجتے آپ وہ نام کاٹتے ہیں اب سپریم کوٹ چیپ جسٹس پر بھی آروپ لگتے ہیں اس دیش میں اب یہاں میں ان آروپ وں اور ان کی بات سن سن کوئی نہیں چاہتا کہتے کہ وہ بھاگی ہیں آج کی تاریخ میں اگر میں پترکار ہوں اور میں کچھ کہوں سرکار کے خلاف تو میں بھاگی بن جاتا ہوں آج میں اگر جج ہوں اور سرکار کے خلاف کچھ کہتا ہو تو میں بھاگی بن جاتا ہوں مجھے تو لگا تھا کہ پترکار کو بھاگی بن نا ہے ہم انٹی اسٹیبلشمنٹ بنے تھے لوگ ہمیں کہتے کہ آپ ہمیشہ موڈی جی کو کو ست میں کہا نہیں 92 93 میں جب ممبئی میں جب دنگے ہوئے تھے ہم نے تب بھی ایک کتاب لکھی تھی اور تب بھی ہم نے سرکار وہاں جب کانگریس کی سرکار ہوا کرتی تھی ان کی بہت آلوچنا کی تھی سوال یہ تھا کسی نے ہماری کتاب نہیں پڑی کیونکہ میں ٹیلی ویجن میں نہیں تھا اور اگر آپ ٹیلی ویجن میں نہیں تو کوئی آپ کو جانتا نہیں ہے آج کی تاریخ میں دکھ کی بات ہے کتاب پر میری تصویر زیادہ بڑی ہے اور کتاب میں جو آج اگر آپ right to information کے دائرے میں سرکار سے کوئی سوال پوچھتا چاہے تو آپ دیکھیں گے زیادہ تار جواب نہیں ملے سرکار گئے information not available اور جب information آتی ہے اور ہم اس پر story کرتے تو ہمیں کہا جاتا ہے آپ ایک paid media کے طرح ہمارے خلاب ایک گنگا صاف ہوگی بڑی اچھی بات ہے سب چاہتے کہ گنگا صاف ہو ہم نے RTI رکھا RTI میں دیکھا گیا ہے کہ گنگا 20% سے بھی کم اس level پر ہے جو سرکار نے promise کیا جو وادی جنت کے سامنے کی ہے ماں گنگا بلا رہی ہے دیکھئے ہم one liner آج کی تاریخ میں یہ دیش جو چلتا ہے one liner sound bite پر چلتا ہے میڈیا بھی ویسے ہی چلتی ہم نیتا جو ہے بڑے ڈراما کی چیمپئن ہیں وہ ایک one line بول کر آپ کو بہکاوے میں ڈالتے ہیں کہ گنگا صاف ہو گئی چلی don't worry be happy ہم ہے نا اچھے دن لائیں گے ضرور پر پھر وہ report دکھاتا ہے کہ 20% سے کم گنگا صاف ہوئی ہے اتنے ہی تینریز اور جو انڈسٹری جو pollutants ہیں وہاں ہیں پھر اگر ہم سوال پوچھیں تو ہم دیش دروی بن جاتے ہیں یہ بڑا جیسے میں نے شروعات میں کہ یہ بڑا اجب سا ایک political dialogue بن گیا ہے کہ آپ دیش دروی ہیں یہ گریر راج سنگھ مجھے لگتا ہے بیہار کہ ہی ہے نا انہوں نے بہت بھاگل پور سے انہوں نے تو بہت ان کا ایک طرح سے USP کر دیا ہے کہ جب بھی موقع ملے میں کسی کو دیش دروی کب بول سکھ اب ہم نے ٹیسٹ کرنا چاہئے کہ واقعی آپ نے منترالے میں کیا کیا ہے آپ کے منترالے میں آپ نے کام کتنا کیا ہے اور اگر میں آپ کو سوال پوچھوں تو کیا میں دیش دروی بن جاتا ہوں دیکھئے آج کی اس جب 2014 میں 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 کتاب لکھی تو میں نے کہ دیش بدلا ہے کیونکہ ایک طرح سے کانگریس کا راج مجھے لگتا ہے دھیرے دھیرے اس دیش سے کم کمزور ہوتی جارہی ہے اور ایک نئی طاقت اُبھر کر بی جی پی سامنے آ رہی ہے دیش اس طرح سے ضرور بدلا ہے اور کانگریس بھی مجھے لگتا ایک آلسی فیملی اونڈ پارٹی بن گئی تھی ایک پاری بار پارٹی آپ جان لیجئے یہاں کانگریس کے نیتا ہوں گے ضرور لیکن میں اسی لئے میں نے کہا میں دونوں طرف سے مار کھاتا ہوں پر کانگریس پارٹی بھی کمزور ہو گئی آپ نے جنتہ سے جڑے ہوئے پرشن تو اٹھائی نہیں اس لئے دیش بدلا اور دیش نے کہا ہم ایک نئی سکتہ چاہیے ہم بی جی پی کو لائیں گے جو ایک مجیشن کی طرح کہتا ہے میں دیش کو فکس کروں گا چھوڑیے کل کی بات ہم بھارت کو سوچ بنائیں گے ہم بھارت کی تصویر بدل گے دیش کی تصویر ڈلی سے نہیں بدلتی اتنے بڑے دیش کی تصویر ایک آدمی نہیں بدلتا دیش کی تصویر زمین سے بدلتی ہے اسی لئے تو مہتما گاندی جو گریٹس گجراتی واقعی ہے آج کل کئی لوگ کہتے who is the گریٹس گجراتی and the گریٹس گجراتی name is موہن داس کرم چند گاندی not موہن لال کرم چند گاندی پر مہتما گاندی نے ہمیشہ کہا تھا کانگریس نے اپنے آپ کو disband کرنا چاہی کہ ہمیں پارٹی کی ضرورت نہیں ہمیں مومنٹ کی ضرورت ہے آج اس دیش کو واقعی ایک citizens movement کی ضرورت ہے جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں آپ میں وہ گن ہے وہ طاقت ہے وہ شمتہ ہے وہ آدرش ہے جو کئی نیتاؤں میں نہیں ہے آپ اگر local self government کے through واقعی اگر اس دیش میں ہمیں دیش بدلنا ہے ڈلی سے نہیں بدل سکتے ہمیں ہر کونے سے local self government کی طاقت سے بدلنا ہے لیکن جو سطح میں بیٹھے ہیں وہ آپ کو کبھی وہ موقع نہیں دیں ہمیں کہا گیا تھا کہ بیروکرسی بدلے گی ease of doing business یہاں بیٹھے ہوگے کئی business من بھی ہوں گے کیا واقعی business آسان ہو گیا اس income tax rules نئے نئے قانون gst کو لے gst اچھی بات ہے لیکن آپ gst میں اتنے قانون اتنے پرادھان لگاتے اس میں اتنے structures کرتے ہیں کہ ہم آدمی مجھے کہتا ہے بزنس چھوٹا بزنس من کہتا سر میں کمپیوٹر میں زیادہ رہتا ہوں دکان میں کھم اب آپ اس لڑکے میں کہاں سے کہاں آ گیا وہ کسی بڑے پریوار سے نہیں آتا تھا میرے پتا جی ایک چھوٹے سے گاؤ سے آتے تھے گوہ میں ان کے پاس ایک ہی ٹیلنٹ تھا وہ کھرکٹ کھل پاتے تھے سولہ سال کی عمر میں وہ پہلی بار بمبی آئے گوہ سے وہ بھی پرمیٹ لے کر کیونکہ ان دنوں میں پورچوگیز رول تھا پات سال بعد وہ انڈیا کے لئے کھلے جب وہ بمبی آئے کسی کو نہیں جانتے تھے مہیندر سنگھ دھونی راچی سے آتے اور میں نے اس کتاب میں بہت کم انٹریو دیتے لیکن انہوں ایک بڑی اس کے بعد میں نے سوچا میں نے کہا آپ grade 3 employee تھے ریلوے میں تو آپ کی ambition کیا تھی رادی بھائی میری چھوٹی ambition سی grade 3 سے grade 2 کیسے بن جائے میں کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں world champion بن گا میں ایک دن دیش کا سب سے بڑا cricketer بن اب کم سے کم cricket نے آزادی موقع دی جو شاید رادنیتی نہیں دے پاتا آج آج کی رادنیتی ایک بن پنجرے کی طرح بن گئی یہاں کچھ لوگ اس پر قبضہ کر بیٹھ ہیں پھر وہ congress party ہو rjd ہو کوئی بھی party ہو ایک طرح سے ایک dinistical جو کلچر ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمارے لوگ تنتر کو کمزور کرتا تو ایک طرح dynasty اور دوسری طرح despot ایک dictator جو سمجھتا ہے کہ میں نوڈ بندی ایک دن کر دوں دیش بد دوں گا میں دوسری دن surgical strike کر دوں دیش بد دوں گا تیسری دن آیوش مان بھارت کر آج کی تاریخ میں خاص کر کی جب آپ ٹی وی پر روز دیتے ہیں کچھ نہ کچھ کرتے ہوئے ایک دن یوگا ایک دن چار کلومیٹر میں واجبہ جی کی شدہ جلی یاترہ کے ساتھ جھ جاؤ گا کم سے کم energy in motion خاص کر کی young لوگ چاہتے ہیں یہ پر institutions کو طاقتور کرنا ہے کیونکہ جب institutions کمزور ہوں گے تب مجھے لگتا ہے ہمارا لوگ تنتر کمزور ہوگا اور نوڈ بندی میں بار بار آتا ہوں اس کا classic example ہے کیونکہ ہم نے نوڈ بندی میں سوال پوچھے ہی کہ کس کو فائدہ کیسے ہوا کیونکہ ایک ماحول بن جاتا ہی ڈر کا محول کچھ محی ہے ہفتہ پہلے کچھ بزنسمن موڈی جی سے ملے تھے دلی میں تو بزنسمن میٹنگ کے پہلے سب ایک دوسرے کو کہیں آج ہم پردان منطری کو بتائیں گے کتنی پریشانی ہیں یہ پریشانی وہ پریشانی تو میں نے کہا پھر دان منطری نے یہ کہا سب بزنسمن چپ ہو گئے کیونکہ ڈر ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے ایسے ایڈورٹیشمنٹ میں کہا جاتا ہے در گیا وہ مر گیا لیکن ہمارے سسٹم میں ڈر کا محول پیدا کیا گیا یہ ہی وجہ ہے کہ جیدہ تر پترکار آج بولنا نہیں چاہتا آج میں بھی اگر یہاں بولو اور آپ کہیں ریکارڈ کر دے وہ آج کی زمانے میں یوٹیوب پر چلے ٹوٹر پر چلے تو لوگ کہیں گے دیکھئے راج دی وہیں موڈی جی کے خلاف بول رہا ہے اور میرا یہ کہنا ہے کہ جہاں موڈی جی کچھ اچھا کرے تو ہمیں اس کی سرحانہ کرنی چاہیے جہاں سرکار کچھ گلت کرے تو ہم نے ان کو کی آلوش نہ کرنی چاہیے اس کا مطلب نہیں ہے ہم بیلنس کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے ہم لوگ تنتر کو مضبوط کر رہے ہیں اسی گریرات سنگھ سے میں کہوں گا جب آپ ہمیں دیشترو کوئی کہتے ہیں تو میں آپ کو پوچھوں گا آپ نے کس نے آپ کو حق دیا مجھے پیٹریوٹیزم کا سرٹیفیکٹ دی آپ کون ہوتے ہیں میں بھی ناغرک ہوں آپ بھی ناغرک ہیں ہاں 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 مطری بن گئے پر آپ حق کس نے دیا کہ آپ میری ایک طرح سمیں بلکل سٹریٹ کھڑے رہے تو آپ دیش بھکت ہیں پھر اس کے بعد آپ کا سویس بینگ میں اکاؤنٹ ہو تو چھوڑ دو پر میں اینتھم جب میں کھڑا رہتا میں بیف تچ نہیں کرتا اب یہ بھی دیکھئے دیش کیسا بدلہ ہے کہ اگر میں مہاراشتر میں ہوں اور بیف کھا رہا ہوں تو میں دیش دروی یا ہندو ویرو دی میں میرے گوہ میں چلا جاؤ جہاں میرے فادر آتے ہیں وہاں بیف کھاؤ تو ٹھیک ہے کیونکہ وہاں چلتا ہے یہ کئی عجب بات ہے کہ گوہ میں بیف ٹھیک مہاراشتر میں کرائی نور تیس جہاں آپ کی سرکار ہیں وہاں آپ بیف کھانے لگو کیونکہ وہاں سرکار بنانی ہے یہاں اس میں کوئی آدرش نہیں ہے اس میں کوئی ہندو ازم نہیں ہے اس میں آپ کی راجنیتی ہے راجنیتی کی وجہ سے جہاں آپ کو بیف کے خلاف پابندی لگا کر اگر آپ اپنی راجنیتی آگے بڑھا سکو وہاں آپ کرتے ہو جہاں وہ آپ کی راجنیتی میں روڑا بنے تو آپ اس کے خلاف کرتے لگ جہاد ایک نیا concept مقتار اباس نکوی کی وائیب ہندو ہو سکتی ہے لگ جہاد جہاد کوئی گریب وہاں کیرل میں کسی مہیلہ سے شادی کر جیل میں ڈالو ہم decide کریں ہم بڑے بڑے ماملے آنے چھئیے وہاں کیا decide ہو رہا ہے کی ویدہ 22 year old girl has married of her own will or not کی 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 پرواانگی دی تھی پرمیشن دی تھی یا نہیں کی کی ہو رہا ہے اور اس کے مجھے لگتا ہے کہیں کہیں انڈیا کس طرح کا دیش ہم چاہتے ہیں what kind of انڈیا do we want یہ ادھود دیش ہے بوس دوستو اس طرح کا دیش کہیں نہیں آپ کو ملے گا جہاں ایک دن آپ اید مناؤ گے دوسری دن دیوالی کروگے تیسرے دن کرس کروگے جہاں اسی کرل میں ہندو مسلم سیکھ تینوں فیشرمن کمیونٹی کے مچوارے جو ہیں وہاں جا کر لوگوں کو بچاتے ہیں وگئے وہ ہندو ہو مسلم ہو کرسچن ہو اصلی ہیرو کرل کے وہ مچوارے ہیں نہ رسیس نہ لیفٹ نہ کوئی وہ تو سب فوٹو آپ کے لے جاتے ہیں زیادہ تر لیکن اصلی کام اگر کسی نے وہاں کیا وہ مچواروں نے کیا ان کو کوئی ہیرو نہیں بناتا آج کی دنیا میں بغیر سیلفی کے آپ جی نہیں سکتے کیونکہ جب سیلفی لیا جاتا ہے تب ہی لوگوں کو لگتا ہے کہ واقعی میں نے کچھ کام کیا ہے یہ کلچر بن گیا ہے سیلفی کلچر پہلے کام انہوں نے کیا سوال یہ ہے وہ سٹیزن ہے وہ ناغرک ہے اور کیرل میں ایک بڑی بات ہے انہوں نے آپ کو لوکل لیول پر پنچائج سسٹم نے جو مضبوط کیا ہے جہاں ہماری جس راج میں پنچائج سسٹم مضبوط ہے واقعی کام کر رہی ہے آپ دیکھیں یہ نہیں ہے کون بیو کھا رہا ہے کون کس کے ساتھ شادی کر رہا ہے سرکار کی پرات مکتہ ہونی چاہے ہم ہمارے اسپطال کیسے بہتر کریں گے میں ایک کانٹرورشل چیز کہوں گا آپ کے سامنے اگلے مہینے شاید سپریم کوڈ میں ججمنٹ آئے گا بابری مسجد رام دو ازار اٹھارہ سال 2018 میں آج کی تاریخ میں ہم ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ زمین کس کی ہے کی پندرہ سو چھبیس میں بابر نے کیا کیا تھا میں آج کی تاریخ میں کہتا ہوں اگر میں وہ جج ہوتا تو میں کہتا چھوڑو مندر چھوڑو مسجد وہاں ہم اسپطال اور سکول بنائیں گے اور ہم دکھائیں گے کس طرح سے ایک نیا بھارت بن سکتا یہ کانٹروورشل بات ہے اور یہ بات کوئی مانے گیا بھی نہیں یہاں آپ تالیا دے گے وہاں گالیا ملے گی اگر میں نیتا ہوتا اور یہی بات کہتا مجھے دونوں طرف سے گالیا مجھے دونوں نہیں چاہیے مجھے اس دیش میں ناگرکتہ کو سٹیزن فرسٹ کرنا ہے ہم لوگ بڑی بڑی بات کرتے ہیں انڈیا فرسٹ میں کہتا ہوں ناگرکتہ فرسٹ انڈیویجول فرسٹ آپ کے رائٹس کیا ہے آپ کے حق کیا ہے سموی دھان نے آپ کو حق کیا دیئے اس کٹروادی گھٹ ہو ہندو ہو پھر مسلمان ہو اس سے دور ہٹ کر کیوں نہیں ایک نیا بھارت بنا سکتے ٹی وی پر آپ یہ نہیں دیکھیں گے کیونکہ ٹی وی کو ڈراما کی ضرورت ہے اور ڈراما میں آپ ایسے ہی لوگوں کو دیکھیں جو شورگل کریں جو کٹروادی بات کریں کرتے اور مجھے ڈر ہے کہ جب وہ ججمنٹ آئے گا اگلے مہینے ٹی وی پر کیا دکھائے جائے گا will we say victory for hindus or victory for muslims is this about victory کیا یہ جھار جیت کی بات ہے یہ ہی میں کہتا ہوں کس طرح ہم دیش چاہتے ہوں مجھے کرکٹ ایک طرف سے بولنگ کر رہا ہے اور دوسری طرف سے عمیش یادب بولنگ کر رہا ہے ہم محمد شامی کو مسلم نہیں دیکھتے اور عمیش یادب کو یادب نہیں دیکھتے لیکن جیسے ہی یہ راجنیتی میں آئیں گے اگر کہیں محمد شامی راجنیتی میں آ جائے یا عمیش یادب راجنیتی میں آ جائے تو کہیں نہ کہیں ہم کہیں یادب ووٹ اس طرف ہے اور مسلم ووٹ اس طرف ہے کرکٹ ہمیں جوڑتا ہے جہاں راجنیتی ہمیں توڑ رہی ہے کیونکہ توڑنے میں ان کو لگتا ہے ان کا فائدہ ہے ان کو لگتا ہے کہ جتنا ہم توڑے اتنے ہمیں سیٹے ملے جتنا ہم دیوائیڈ اور انگریزوں نے اسی طرح سے دیش پر تین سو سال سے ہمیں گولام بنایا تھا انگریز چلے گئے نئے مہراج آئے گئے that is how انڈیا has changed thank you very much موسیقی